سلام علیکم سو گئی سے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کو انڈیا کے حوالے سے سیر کر دیں اگر آپ انڈیا جا رہے ہیں تو آپ کو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جاننا بھی ہے جروری ہے کیونکہ انڈیا کا ڈی جی سیے کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک نیا اعلان کیا گیا ہے انڈیا کے ڈی جی سیے نے کہا ہے کہ جو لوگ انڈیا آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں انڈیا سے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو ائرپورٹ پر ماسک کی پبندی کرنی ہوگی اور ساتھ میں فلائٹ کے اندر بھی ماسک کی پبندی جو ہے وہ کرنی ہوگی تمام مسافروں سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ ماس کی پبندی نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور ساتھ میں ایلائنز کمپنیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ اس چیز کا خیال جرور رکھیں کہ جو مسافر سفر کر رہا ہے سفر کے دوران تمام مسافر ماس کی پبندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا جو ایلائنز کمپنی ہے اس کی جمہداری ہوگی تو آپ لوگ کوئٹ سے انڈیا یا انڈیا سے کوئٹ جا رہے ہیں تو آپ کو ماسکی پبندی جو ہے وہ کرنی ہوگی ماسکی پبندی دوبارہ سے یہاں پر شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ کوتا دیں کہ کوئٹ میں ابھی چیکنگ کافی آدھا ہارٹ کر دی گئی ہے اور جو لوگ ڈیلیوری سرویس کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی کافی آدھا چیک کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے دو مہینے کے اندر ڈیلیوری کمپنیوں نے تقریباً 600 سے زیادہ موٹر سائیکل ڈرائیوین لیسنز جاری کروایا ہے یعنی کہ جو ان کے کام کرنے والے ورکرز ہیں یا جو موٹر سائیکل سے وہ ڈیلیوری سرویس کرواتے ہیں ان کے لیے لائسنز جو ہیں وہ جاری کروایا ہے اور یہاں پر انشاء کی طرف سے بتایا یہ کہہ ہے کہ بہت ساری کمپنیوں نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے ڈرائیوین لیسنز کے لیے تو ابھی رولز اور لیسنز جو ہیں وہ قویت کے اندر لگاتار شینج کیا جارہے ہیں ابھی کانون جو ہے وہ کافی اعدہ سخت کیا جارہے ہیں جس کے وجہ سے جو بھی ڈیلیوری کمپنیاں ہیں ان کے یہاں جو بھی کام کرنے والے ورکر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیگل طریقے سے ڈیلیوری سرویس کا کام جو ہے وہ کریں کیونکہ اگر کوئی ایلیگل طریقے سے کرتا ہے تو جو بندہ ہوگا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گے اور جو کمپنی ہوگی اس کے خلاف بھی ایکسن لیا جا رہا ہے کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایموائی نے احمدی گورننٹ میں ایک کیمپین چلایا ہے جس کے نتیجے میں 48 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ریسیڈنس لوگ کی خلاف فرجی کر رہے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان دنوں کوئیت ایموائی کا ٹارگیٹ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایلیگل لوگ جیادا ہیں یا پھر ایلیگل طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں یعنی جو میڈیا ہے وہ پتہ رگاتی ہے کہ کہاں پر ایلیگل لوگ زیادہ موجود ہیں یا ایلیگل طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں میڈیا ان جگہوں کا پتہ لگاتی ہے اور بعد میں میڈیا پولیس کو انفرمیشن دیتی ہے اور پولیس پھر ان علاقوں میں چھاپے ماری کرتی ہے اور جو بھی ان لیگل طریقے سے بندے رہتے ہیں یا پھر ان لیگل طریقے سے جو کاروبار کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو لگاتار گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سالمیہ کے علاقے سے دو مصری سہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ڈرکس بیچنے کا کام کر رہے تھے نہیں ڈرکس کا کاروبار کر رہے تھے ان لوگوں کو یہ رہتار کر لیا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن جانکاری جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی اور اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویشٹری پلیس چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شوری نیش ٹوپی کے ساتھ جب ترقی اپنا خیالو کے خدا خاند